بی دے ایکسپرٹ اچھا لیکن اس کے لئے پھر وہی باتیں ہوں گی جو میں دورہ ہوں گا نہیں میرے خالمی بس یہاں پہ ہو جائے گا اس حوال آپ لوگ پھر اس کو لکھ لیں چلیں چھوڑیں یہاں سے ہو جائے گا اتنا نہیں ہے سلوشن سیونٹی سیونٹی سیونٹ چلیں اتنا تھوڑا سا مجھے تو ہنڈ دے دے کہ کیسے اس کو سالف کریں گے ہاں بتاؤ ذرا یہ آپ کو ماسز گیون ہے ایک کا ماسز 2 کیج ہے دوسرا کا کتنا ہے 4 کیج ہے اڈروپ ٹوگیتھر سمجھا رہے کی نہیں آرہے ہائٹ سیم ہیں دیکھو ڈیفرنٹ نہیں ہیں کیونکہ دونوں کو ایک ہائٹ سے گرائے ہوا ہے نیکٹ افٹر افال آف تھرٹی فیٹ تیز فیٹ کے فال پر ایچ ٹورڈز ارث جو وہ کس کی طرف آ رہے ہوں زمین کی طرف پرواز کر رہے ہوں دیر اسپیکٹیو کانٹیک انرجیز will be in the ratio of تب ان کی کانٹیک انرجیز کیا ہوگی اب دیکھو ہائٹ ڈیفرنٹ نہیں ہے اسے نہیں آپ لوگ یہاں سے جو ہے وہ مشکل میں پنجھے کہ ادھر پہلے سکسٹری تھا اب ترٹی ون نہیں بوڈی کے ہائٹ دیکھو دونوں بوڈیز کے ہائٹ سیم ہیں کیونکہ دونوں ایک ہائٹ سے گرائے گئے ہیں سوال کیا رہے ترٹی میٹھر فیٹ کے بعد جب وہ اتنا ہائٹ کور کرے تب اس وقت تو اس دورانیے میں کانٹیک انرجیز کا ریشو کیا ہوگا سو اٹ مینز یہاں سے سوال سے پتا چلا کہ ایچ کیا ہے سیم ہے اب جو سٹوڈنٹس فارمولے پہ فوکس کریں گے ان کو یہ بات یہاں سے پتا نہیں چلے گی کہ یہ سیم ہے یا نہیں تو مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فارمولے کے بجائے آپ نے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو لہٰذا یہاں پہ ایچ سیم ہے تو جب ایچ آپ کے پاس سیم ہوگا تو سیمپل سا فارمولا ہے چونکہ یہ فالنگ اوبجیکٹ ہے آپ دیکھ رہے فالنگ اوبجیکٹ ہے سو واپس وہی چیز یوز کریں گے کانزرویشن اف انرجی کہ در لاس ان پوٹینشل انرجی will be equal to the gain in کانٹیک انرجی سیمپل اس طرح سے میں لکھ سکتا ہونا کہ ایم جی ایچ میرا چیز ٹرنس برابر ہے کس چیز کے ہاف ایم وی سکیر کے برابر ہیں اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ ایم اور ایم کیا ہو جائے گا ایم اور ایم کیا ہو جائے گا ایم اور ایم کیا ہو جائے گا کینسل نہیں ہوگا کلیر ہے کہ نہیں بس یہاں تک ہی خافی ہے یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے تو ہاف ایم وی سکیر ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے کانٹیک انرجی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اور ہم نے معلوم بھی کانٹیک انرجی کرنی ہے ان کے ریشوز معلوم کرنے ہیں یہاں سے ذرا دیکھ لو کانٹک انرجی کس چیز کے پروپوشنل ہوگی M کے پروپوشنل ہوگی یا H کے پروپوشنل ہوگی G توالیڈی کونسٹنٹ ہے ویل ڈن اب دیکھیں G توالیڈی کونسٹنٹ ہے H بھی سوال والے کے مطابق سیم ہوا کونسٹنٹ ہوا سو کانٹک انرجی پروپوشنل ٹو وٹ M سو یہاں سے پتہ چلا کہ K E is پروپوشنل ٹو M اب سیمپل تبیت کے ساتھ معلوم کرو K E چونکہ ریشوز معلوم کریں 1 divided by K E کیا ہوا 2 ہوا is equal to M1 divided by M2 صرف ماسیز پھوٹ کو آنسر آ جائے گا فرسٹ والے کا ماس کتن ہے 2 دوسری والے کا کتن ہے 4 2 1s are 2 2 2s are 4 is equal to 1 by 2 which is equal to 1 ریشو یہ کونسٹنٹ ہے بیٹھا ایس دف بیسٹ اوپشن یہ سوال کوئی سولف کرنے والا سوال ہے سوچنے والا سوال بھی نہیں یہ تو بالکل یہ تو اس وقت والا سوال ہے کہ جب آپ کو جو ہیں وہ رات کے 3 بجے اٹھا دیا جائے اور آپ کو جگہ آئی اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں کہ آوے بتاو اس کا جواب کیا ہوگا آپ اس کا ایسے کریں بالکل سولف کریں نین نین میں سولف کریں تب بھی آپ کا انصر سوئے آجائے بغیر نوٹ بک بغیرہ کی صرف دیکھ کے آپ انصر بتا سکیں یہ سوال تو آپ کو ایسے نائٹ میڈز میں بھی جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہے امید ہے اس سوال کو آپ لوگ گھر میں جا کے اسائیمنٹ کے طور پر سولف کریں گے کلیر ہے اور یہ تو کوئی سوال نہیں یہ کوئی سوال میں نے لکھا تھا اس سے ریلیٹڈ تھا کلیر وہی ہے ہاف امی سکوئر والا ہے جو ہیں آپ کے پاس کارنٹیک انرجی پروپورشنل سکوئر اپ دی سپیڈ وہاں سے سولف کریں اچھا یہ والا سوال امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہیں وہ سولف کیا ہوگا سنوی کیا اچھا اس طرح کے سوال اگزیم میں آتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ اس کے جواب آسان ہوتے ہیں سوال سخت ہے اگرچہ پڑھنے میں سخت ہے امین سٹارٹ کہ ایک شخص ہے سٹارٹس واکنگ آن دا سرفیس آف ارث ارث کے سرفیس پہ جو ہے واکر ہے اینڈ ریچیز ڈائیگونلی اپوزیٹ پوائنٹ فور اگزیمپل یہاں سے اس نے آغاز دیا یہ چلتا گیا چلتا گیا وہاں تک کسی دوسرے کونے تک پہنچ گیا ڈائیگونلی صحیح ہے ایک اپوزیٹ پوائنٹ پہ فور اگزیمپل یہ پوائنٹ تھا تو بلکل اس کا ڈائیگونل اپوزیٹ پوائنٹ وہاں پر ادھر وہ پہنچ گیا اب سوال کیا رہا ہے کہ پہنچ گیا تو صحیح پہنچ گیا کیا کرے وہ کتنا ورک کرے گا یہاں سے بہت تک پہنچ رہے ہیں ہم کہے گا ہم یہ کہیں گے کہ وہ کھوئی ورک ڈن نہیں کرے گا کیوں ورک ڈن نہیں کرے گا ورک ڈن اس وجہ سے نالیکوں نہیں کرے گا ایک تو آپ لوگ آجیب اچھے سٹرنٹ ہو ورک ڈن وہ اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ جب وہ موف کر رہا ہے تو اس وقت اس کی ڈسپلیسمنٹ ایسی ہے اور فورس آف گریوٹی کی سرب ہے بولو نا یار ڈانورڈ ہے تو دونوں کی درمیان انگلز کتنا ہے تو ورک کتنا ہوگا اس میں کیا ہے اس میں کوئی چیز نہیں چلے ابھی نیکس ٹاپک پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں جلد اس کو لکھیں جن چیزوں کو لکھنا ہے